بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت محضہ حاضر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں جناب ہم چائنیز گورنمنٹ کی سکولرشپس ہے جو کہ دو مختلف کالجز نے یہ آفر کی ہوئی ہے جس میں جو ہے یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی آف چائنہ اور اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنل کالج یونیورسٹی آف چائنیز اکیڈمی آف سائنس جو ہے انہوں نے یہ سکولرشپس جو ہے یہ آفر کی ہے جو کہ انٹرنیشنل سٹوڈنس اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ایک بہت ہی امپورٹن اور خضوصی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے آپ کو آئیٹس ان ٹافل کی ضرورت نہیں ہوگی ویڈاوٹ آئیٹس ان ٹافل جو ہے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہ سکولرشپس بہت ہی ہے اور اس میں فولی فنڈڈ ہے یہ لوگ جو ہے یہ سارے جو سکولرشپس کے اوپر جو ہے جو لوگ سیلیکٹ ہوتے تو وہاں پہ اپنا رہنسین جو ہاں پہ گزارتے ہیں مختلف انٹرنیشنل سٹوڈنس کے لئے ہے جس میں مختلف کنٹریز کے لوگ جو ہے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں اسی کوئی رسٹرکشنز نہیں ہیں کہ آپ جو ہے فلاکنٹری کا کر سکتے اور فلاکہ نہیں میں ہمیشہ سے ایک بات آپ کو لوگ کو کہتا رہا ہوں کہ میں انڈرک ریجیویٹ کے لئے کرنا ہو تو سٹیٹمنٹ اپ پرپس ماسٹر کے لئے کرنا ہو تو پھر آپ کو کرنا ہوگا اپنا فوکس جو ہے آپ کو اپنی ریسرچ پروپوزل اور پی ایج ڈی میں بھی اپنی ریسرچ پروپوزل پر اپنے فوکس کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو ہے میں آپ لوگ کو یہاں پر بتا رہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے کچھ آپ کو انسٹرکشنز بتا رہتا ہوں اس کے بعد ہم لیجیویٹی کرائیرہ پر آئیں گے کہ کون کون لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈیڈلائن اس کی کیا ہے کب تک آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ریکوائر ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں دیکھیں یہ دو کالوجز ہے جس میں یو سی اے ایس ہے اور ایک یونورسٹی آپس سائنس ان ٹکنالوجی آپ چائنا ہے اپلیکیشن جو ہے یہ تو آلدی جو ہے آہ اوفن ہے ابھی اس کے لئے ابھی آپ اس کے لئے کار سکتے ہیں اور ڈیوریشن جو ہے اس کی ماسٹر کے لئے آپ کو تک میج سے کی taşے تکانیے سے ہے وہی رسارو میکنے میں سے عملائی کے برنائ ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈیوریشن کی اس کی ایک مسٹر کے لئے جو ہے آپ کو 36 منت اور پی ایس ڈی کے لئے جو ہے جو ہے آپ کو 48 منت اس کے لئے لیں گے کر سکتے ہیں یونیورسٹی جو ہے جسے میں نے بتایا یہ ایک تو یہ والا ہے یونیورسٹی آپ چائنیز ایک ایڈیمی آپ سائنس اور ایک ہے یونیورسٹی سائنس ٹکنالوجی آپ چائنہ اچھا ڈیڈ لائن جو ہے اکتیس مارس دوہزار اکیس ہے اس سے پہلے جو ہے آپ اپلائی کریں تو بہتر ہیں پائنانشل کورج اس میں کونسی آپ کی لیں گے فل ٹیویشنز ویور ہوگی آپ کی کوئی فیس وغیرہ نہیں ہوگی ہیلتھ انشورنس ہوگی اپلیکیشن فیس ویور ہوگی ٹریول سبسیڈی ہوگی جس میں آپ آنے جانے اخراجات جو ہے وہ سارا جو ہے سکولرشپس کی کامیٹی کے اوپر ہوگی وہ آپ کو دیں گے ماسٹر جو ہے اس کے لیے آہ تین ہزار جو ہے یہ منتلی آپ کو سٹیپنٹ دی جائے گی آہ چائنیز کرنسی میں اور پی ایس ڈی اس کے لیے جو ہے اس میں چھ ہزار سے لے کر ست ہزار تک لکم اگر یہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی کوالیفیکیشن کی جو ٹیسٹ ہوتی ہے وہاں پہ اگر آپ نے اس کو فاسٹ کیا تو آپ کو اور بھی سکولرشپس جو ہے وہاں پہ آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں اس میں کون سے آہ آہ فیڈ جو ہے وہ آویلیبل ہے بہت سے لوگ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کون کون لوگ جو اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو جو ہے ناب یو ایس ٹی سی اور یو سی ایس جو ہے یہ روائیڈ رینج میں یہ پروائیڈ کرتا ہے جس میں جو ہے فرماسٹین ڈی ڈی ڈگری اس میں بہت سے فیڈز والے آویلیبل ہوتے ہیں پر ایس پل یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اس کے اوپر اور یہ فیڈز کی جو یہاں پہ لنک جو ہے میں خوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ڈسکرپشن میں دینوں تو وہاں سے آپ اکڈیمک ایریا کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے لوگ جو ہے اس کے لیے جو ہے اپلیکیشنل پروسس کے ایسا ہے اور اس کو اپنے کیسے کرنا ہوگا یونورسٹی آپ سائنس ان ٹکنالوجی جس میں ہے کمیسٹری ان مٹیریل سائنس ہیں اس کو میں توڑا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھ سکے اچھا اور اس کے بعد کمپیوٹر سائنس ان ٹکنالوجی ارت ان سپیس سائنس انجنیرنگ سائنس گفتیڈ یونگ ایمیونٹیز ان سوشل سائنس اور لائب سائنس مینجمنٹ سائنس پیزیکل سائنس پیبلک اپیئر ساپٹوئر انجنیرنگ این ایس آر سی ایف این ایل مائکرسول این ایس کے ایل ایف ایس آئی ایم آر یہ سارے فیڈر جو ہے اس میں آویلیبل ہے اس میں ریسرچ جو ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی ریزٹ جو ہے کننٹلی چل رہے ہیں کون سی پروجیکٹ اس کے لیے آپ جو ہے پیر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ایڈمیشن پروسیس جو ہے انڈر گریجیبیٹ اور گریجیبیٹ انیشنل سٹوڈنس یہاں سے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں اپلیکیشن پروسیس میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں ایلیجیبیٹی کرائیٹیریا یہ ہے کہ نان چائنیز ہونی چاہیے آپ کے انٹرنیشن سٹوڈنس کیل اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر کے لیے اگر آپ نے کرنا ہو اپلائی تو آپ کی ڈیٹا برد جو ہے وہ ایک جنوری نسوی کانوی سے پہلے ہونی چاہیے سٹوڈنس شوڈ بی ماسٹر ڈگری اور ٹرانسکرپٹ جو ہے آپ کو آہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ماسٹر کے لیے کرنا ہے تو آپ کی بچلر ڈگری جو ہے آپ کے ساتھ ہونی چاہی اگر آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اور آپ کی ڈیٹا برد جو ہے وہ ایک جنوری نسوی ایسی سے کے بعد ہونی چاہیے فیلے نہیں ڈیٹا بی این گوڈ فیزیکل این مینٹل ہیلتھ آہ ہیوی بیلیٹی ٹو لیڈرشیپ منیجمنٹ آہ و لیٹیر اکٹیویٹی فرو دے پروپیشنسی آپ انگلیش آہ چائنیز اس میں انگلیش یا چائنیز جو ہے آپ کے دے سکتے لیکن اس میں زیادہ پریبنس انگلیش پہ نہیں دی جاتی آپ کو جب وہاں پہ جاؤں گے تو کچی مہینے آپ کو کورس کی جائے گی چائنیز کے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو فردر آہ آپ کی کلاوسیج جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی last date apply جو ہے اس کے لئے اکتیس مارچ ہے اس کے لئے اپنے apply کیسے کرنا ہوگا اس کی طریقہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتانے والا ہوں اور یہاں پہ application process میں ابھی سٹارٹ کرتا ہوں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جناب یہاں پہ ہمارے ساتھ تو تو currently جو ہے دو colleges ہے اگر آپ نے انورسٹی آپ سائنس ان ٹکنالوجی آپ چائنہ کے لئے کرنا ہے تو اس کا پروسیجر جو ہے وہ توڑا مختلف ہوگا اور انورسٹی کالج اور اس کے لئے اگر آپ نے کرنا ہو تو انٹرنیشنل کالج انورسٹی آپ چ چائنیز اکیڈمی کے لئے تو اس کا application process توڑا الگ ہوگا اور اس کی طریقہ کار جو ہے وہ بھی توڑا change ہوگا فار اگزمپل اس میں کچھ requirements اس کے مختلف ہوں گے اور اس کے مختلف یہاں پہ scholarship دے سکتے اسی ایس ٹی ڈی 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 ڈ application process کا طریقہ بتا رہا ہوں تو یہاں پہ international students پہ جب آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ایک اور پیج open ہو جائے گا جو کہ ابھی screen پہ affair ہوگا یہاں پہ نیٹرپ کا توڑا problem ہے یار اس کے لئے توڑا معذرت خواہ ہوں میں اور جناب یہاں پہ یہ پیج open ہونے کے بعد جو ہے میں ویڈی کو توڑا stop کرتا ہوں تاکہ application process آپ کو صحیح سمجھ سکر اپر ٹائم زائے نہ ہو اوکے جناب یہاں پہ آہ پیج open ہو گیا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ in scholarship for young talents to 21 call for applicant اس میں آپ کو scholarship کی introduction دی گئی ہے کہ alliance of international science organization is non-profit government international organization in 2018 اور یہاں پہ مختلف کہانی ہے لیکن میں ویڈیو وہ تھوڑا لیمتی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو صرف دوکار بتا رہا ہوں financial coverage یہاں پہ پیرسی دیئے ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ discuss کر چکا ہوں تو اس لئے یہاں پہ بہت زیادہ focuses نہیں کرنی اور یہاں پہ step by step by line میں جو ہے eligibility criteria سب سے پہلے آپ نے چک کرنا ہوگا اگر آپ eligible ہے اس کے لئے then you can apply for the scholarships اور باقی طرف کا کار جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا اچھا یہاں پہ list بھی دیکھ سکتے ہیں school institutions کے اور وہاں پہ supervisor کی یہ scholarship جو ہے یہاں پہ process جو ہے یہ بھی online ہے لیکن اس کے لئے آپ نے application کیسے fill کرنا ہوگا اس کے لئے یہ دو چیزیں دی گئی ہیں یہاں پہ USTC اور UCS دونوں کے فارم جو ہیں یہاں پہ دیا ہے اور یہاں پہ سارے requirements جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے یہاں پہ تین information جو ہے USTC کی ایک supervisor miss linda tion linda tion جو ہے ایک female جو ہے جو کہ اس کے office ہے اس کے phone number اس کے email کے ساتھ آپ contact کر سکتے ہیں اور اس کے project وغیرے سے آپ اس میں اپنی CVs بیج سکتے ہیں تو وہ آپ کی selection جب کریں گے تو آپ کے process جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے USTC کے لئے apply کرنا ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہوگا اور یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو link جو ہے میں آپ کو description میں دے دوں تاکہ آپ کو جو ہے وہاں پہ آسانی ہوگا تو جب یہاں آپ USTC کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا چاہتے ہیں اور آپ کے یہ link پہ click کریں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے یہ پہ جو فن ہو جائے گا تھوڑا time لے لے گا sorry for that you're trying your best یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں master program and utc لیکن اس سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو login کرنا ہوگا یہاں پہ login کرنے کے لئے آپ کو یہاں پہ register پہ click کرنا ہوگا register میں اپنے first name program ڈالنا ہوگا جو کہ میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں آآ ڈی میسی apply نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈرگریجی ویٹا اور یہاں پہ میں آآ صرف آپ لوگ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس لئے یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں for example میں نے یہاں پہ ایمیل ڈالا اس ویڈیو کو میں تھوڑا zoom بھی کرتا ہوں اس screen کو تاکہ آپ لوگ کو صحیح طرح سے سمجھا سکیں یہاں پہ password جو یہ suggestion میں دیا جاتا ہے جو suggestion دیا جاتا ہے اس کو use کریں تاکہ problem نہ ہو آپ کو code جو ہے نائنٹی تری فورٹی سیکس آپ نے include کرنا ہوگا نائنٹی تری فورٹی سیکس اور اس کے بعد یہاں پہ اپنے click کرنا ہوگا then ok ok کے بعد کرنا یہ ہے کہ آپ کی ایمیل جو آپ یہاں پہ میں نے جو ایمیل دیا ہوا ہے اس ایمیل میں ہوگا یہ کہ اس پہ آپ کو ایک link بیج دیا جائے گا تو اس link کو آپ نے open کرنا ہوگا اور جب آپ اس link کو open کریں گے then اس میں آپ کو ایک link ملے گا تو اس سے directly آپ جو ہے اپنے application process جو ہے وہ start start کر سکتے ہیں for example یہاں پہ جب یہ تک تو ایمیل نہیں آیا یہاں پہ جب یہ لوگ confirm کریں گے کہ آپ کو ایمیل بیج دیا گیا ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں for example یہ تو ہو گیا یہاں پہ میں نے فیڈ سے اس کے اوپر click کر رہا ہوں کرو مل سٹیٹ اس پاسٹرین گوگل اکانٹ ہو کے تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا ایمیل ابھی تک ایمیل پہ تھوڑا ویٹ کرنے کے بعد جو ہے میں ویڈیو کو تھوڑا سٹاپ کرتا ہوں تھا کہ آپ لوگ کا ٹائم بچ سکیں جناب یہاں پہ جو error آ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا password یہاں پہ جو ہے وہ 10 character سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے 10 سے کم ہونا چاہیے تو اس لئے میں نے اس کو کم کر دیا اس میں بھی 10 کر دیا یہاں پہ بھی تو یہ ہو گیا یہاں پہ مجھے یہ آگیا ہے کہ ریجسٹریشن سکسسپولی ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا ہی گیا ہے یہاں پہ آ جانا ہے ڈیو ٹی کی طرف سے آپ کو ایمیل آیا ہوگا یہاں پہ لکھائے ڈیر ندیم ویلکم ٹو اپلائی فار یو ایس ٹی سی اور یہاں ایمیل آیا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایمیل اپنا یہاں پہ انکلوٹ کرنا ہوگا اور پاسورڈ آٹومیٹکلی ہو جائے گا یہاں پہ 9 3 نہیں یہاں پہ آپ کو یہ ویریپکیشن کوڈ 7357 جو یہاں پہ یہ کوڈ دیا ہے اس کو آپ نے کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے لاغ ان پہ کلک کرنا ہوگا لاغ ان کرنے کے بعد آپ کا سامنے اپلیکشن پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اپلیکشن پروسس کیسے کرنا ہے ان لائن اپلیکشن پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ یہ سامنے آپ کے سامنے اوپر تو اپنے ان لائن اپلیکشن پہ کرنا ہوگا ان لائن اپلیکشن پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج ہو فن ہو جائے گا جس میں ڈگری انڈر کریٹیویٹ ماسٹر ڈگری اور نان ڈگری جس میں چائنیز لینگویج ٹریننگ تو یہاں پہ اپنے ماسٹر ڈگری جو ہے اس میں ہائی فائی یا سوزو ہال اس میں کلک کرنا ہے اس پہ جب آپ پلک کریں گے تو آپ کے سیل فائنانس یا یو سٹی سی پیروشیپ لیول اے اور لیول بی اس میں ٹیویشن ویورز جو ہے یہ سارے آپ کو دی جائے گے اس کے بعد اگر آپ پہ آپ پہ اس میں تک جائیں گے اور یہاں پہ آپ ماسٹر پروگرام انسیوزب پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے جناب یہ فائی جو پہن ہو جائے گا اور یہاں سے آپ اپنی اپلیکیشن پروسس جو ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں فاریزام پل یہ انپرمیشن آلیڈی انہانے چائنیز نیو آپ کا نہیں ہے تو چوڑے میل کو سیلکٹ کرے میریڈ سنگل کرے نیشنیلیٹی آپ یہاں سے پاکستانی سیلکٹ کر سکتے ہیں ریلیجن جو ہے آہ یہاں سے آپ اسلام کر سکتے ہیں کنٹری آپ برز جو ہے وہ بھی آپ یہاں سے پاکستان کر سکتے ہیں پلیس آپ برز جو ہے یہ فار ایس اپنے افر دیر کیا تو پاسپورٹ نمبر جو ہے اے ایم اے ایس ایم فور نائن ٹو زیرو زیرو یا آپ پاسپورٹ نہیں ہے تو پاسپورٹ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ہو جائے گا اچھا اس کے بعد آپ نے آر یو امیگریشن پر آدھر کنٹری آر ریجن آہ نو یہاں پہ آپ پاسپورٹ کی جو کاپی ہیں وہ یہاں سے انکلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں نون پاسپورٹ شیٹ پہ چک آہ چک کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ انپرومیشن آپ سے نہیں دی جائے گی سیون نیکس پہ کلک کریں آہ سیون نیکس پہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ فوٹوز نٹ اپلوڈڈ تو یہاں پہ ایک تصویر بہت ضروری ہے کہ آپ کی پروفائل پہ لگے تو اس کے لئے آپ نے کرنا ہوگا کہ ایک منٹ اس کے لئے آپ یہاں پہ بروزر سے ایک تصویر لے کے آنا ہوگا آپ کو اور فار ایزمپل میں نے یہ والا تصویر یہاں پہ اپلوڈ کر دیا اور یہاں پہ میں نے سب میٹ کر دیا جیسے ہی تصویر اپلوڈ ہوگا یہاں پہ دین آپ کے سامنے جو ہے نیکس پہ جو پان ہوگا جس میں سٹڈی پلین کیا ہے آپ کی اپلوڈ سیکسپولی پکچر اپلوڈ ہو گیا ہے اور اس کے بعد سٹڈی پلین ایڈکیشن ان ایمپلائیمنٹ لینگوڈ پروپیشنسی کانٹک انپورمیشن یہاں پہ آپ نے انکلوڈ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آدھر انپورمیشن بھی یہاں پہ انکلوڈ کرنا ہوگا ری فری انپورمیشن بھی یہاں پہ انکلوڈ کرنا ہوگا پر ایزمپل میں سٹڈی پلین پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے سامنے یہ پیج اپن ہوگا اپلیکیشن کٹیگری جس میں ماسٹر میں نے کونسی سکولز میں کرنا ہے پر ایزمپل میں نے سکول آپ کمپیوٹر سائنس ان ٹکنالوجی میں کرنا ہے ڈسپلین میں نے ماسٹر آپ کمپیوٹر ٹکنالوجی کرنا ہے اور یہاں پہ سیون نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تڑوالا پیج اپن ہوگا تڑو فیج میں جو ہے آپ کے سامنے ایڈکیشنل بگراؤن ہوگا ایڈکیشن آپ نے کونسے پارٹ ون آپ نے کہاں سے کیا اور یہاں پہ نیم آپ سینئر ہائی سکول انلی ڈیوریشن سٹارٹ ٹائم انڈیٹ ٹائم کب سے شروع کیا ایوریج سکور کتنی تھی اور اس میں ٹرانسکیپٹ جو ہے یہاں پہ آپ نے اپلوٹ کرنا ہوگا ٹرانسکیپٹ آپ کا ضرور ہے کہ آپ پیڈی اپ میں جو ہے یا اس کی پیکچر جو ہے آپ کے ساتھ سسٹم میں ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں تھوڑا اس چیز کو زم آت کرتا ہوں اچھا ہو گیا یہ جو ہے اس میں بھی آپ نے سارے انپرمیشن انکلوٹ کرنا ہے کنٹری وغیرہ اور یہاں پہ آپ نے جہاہاں انڈیٹ نیویٹ ایڈکیشن آپ نے کہاں سے ایسیل کی تو یہاں پہ کلک کریں اور یہاں کے بعد نشنل رنڈکیپٹ ایوریسی انڈیورسٹی کے رنکنگ کونسی ہے یہاں پہ آپ اس میں وان ٹو три فور لکھے کہ آپ کی پاکستان میں آپ کی انورسٹی کی کونسی رنگنگ ہے اور یہاں سے ویب سائیڈ وغیرہ جو ہے انورسٹی کا دینا ہوگا انٹرنیشنل رنگنگ آپ یور انورسٹی بھی اس میں دینا ہوگا کہ انٹرنیشنل لیے آپ کی انورسٹی کونسی رنگ پہ کام کر دی ہے یا کونسی رنگ پہ ہے اس کے بعد آپ نے کنٹری وغیرہ انورسٹی پوس گریجویٹ ایجوکیشنز اور نیشنل رنگنگ اور سار ان پرمیشن یہاں پہ ہیں اگر اپنی امپلائیمنٹ ہے تو یہاں پہ انکلوڈ کر سکتے نہیں ہے تو رہنے دیں اور یہاں اس کے بعد لنگویج پروپشنسی مانگ رہا ہے آپ سے اس میں موڈر ٹانگ جو ہے آپ کی اردو ہے تو اس پہ لکے انگلیش سپیکر نیٹیو سپیکر ہے ایکسیلنٹ ہے ویری گوڈ ہے گوڈ ہے فور ہے تو یہاں اس کو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد توفل وغیرہ جو ہے اس میں اس میں بھی آپ یہاں پہ جی میٹ وغیرہ جی سکور وغیرہ ہے آپ کی تو یہاں پہ آپ اس کو ٹرانسکرپٹ وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں پہ سارے ان پرمیشن جو ہے اس ٹپ نائن میں آپ کو سارا ان پرمیشن جو ہے یہاں پہ آپ سب میٹ کر رہے دیں گے یہاں پہ انٹرنیٹ وغیرہ فرینڈز وغیرہ جو ہے سارا ان پرمیشن یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں اپلائی نہیں کر رہا میں آپ کو سب ترکار بتا رہا تھا اس لئے میں یہاں تک آ گیا اور یہاں پہ سارے انفرمیشن یہاں پہ جو یہ سارے جگہ جو ہے اس کو آپ کمپلیٹ کریں گے دن آپ لاسٹ میں آپ اس کو سبمیٹ کریں گے اور آپ کی ای میل جو ہے پیرچیک کرتے رہے تو اسے آپ کو جو ہے آپ کا پروسس جو ہے وہ آگے ہو جائے گا سو تینکیو سو مچ فور آچنگ دیس ویڈیو فار مور ویڈیوز سبسکرائب اور یوٹیوب چینل اور باقی سکالرشپس کی ویڈیوز جو ہے وہ میرے چینل پہ اویلیبل ہیں وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ